آپ دیکھ رہے ہیں جیکنیوز بریک جیکنیوز بریک کی بریکنگ نیوز ہر پل پر نظر ہر خبر پر نظر جی کشمیر کے پنتہ چوک سے یہ بریکنگ نیوز آ رہی ہے رات کو ساڑھے نو وجہ بائک سوار آتے ہیں اور ناکا پر اندہ دن فائرنگ کرتے ہیں اور وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں اور اسی پر ہمارے سمدھ آتا جو ہیں بشیر احمد جو کی کشمیر سے ہمارے سمدھ آتا جیکنیوز بریک کے ہیں وہ پوری واردات بتائیں گے اور کیا ہوا اور کیسے ہوا اور کتنے ملٹنڈ مارے گئے اور ہمارا کتنا نقصان ہوا بشیر جی نمشکار نمشکار سر راکی جی بریکنگ نیوز ہے جو کل شام ساڑھے نو کے قریب تین بہیک سوار پانتا چوک سری نگر میں ناکا پارٹی پر اندہ دن گولیاں برساتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں یوں ہی سیگورٹی پورٹ چوکس میں اور انہوں نے پورے حلق کو اپنے گہرے میں لے لیا ہے اور پانتا چوک ایریا کے جو ناکا جہاں پر ہیں وہاں پر ایک محلہ ہے جس کا نام ہے دوبی محلہ پانتا چک وہاں پر ملٹن چھپے بیٹے ہیں اور جو ہی سرش پارٹی وہاں پر پوچھی تو انہوں نے انتہار فائرنگ شروع کی اور پھر بھاگ کی آنے رہے کی وجہ سے سیکرٹی پورٹ نے پورے انکرنٹر کو روک دیا ہے علل سبہ یوں ہی دنین پر سبہ کی کرنٹ پڑھی تو سیکرٹی پورٹ نے اپنا کام شروع کیا جس میں انسار گزوطنہین کے دو ملٹن مارے گئے اور ایک ایس آئی بابو رام بھی اس میں شہیر ہوئے ہیں بشیر جی آپ بتائیے کہ جیس طرح سے کھل کر سامنے آ رہے ہیں ملٹنٹ کہیں نہ کہیں یہ جو ہے آپ تنگ ہو چکے ہیں اور مرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہماری سپورٹ آپ کوئی نہیں کر رہا ہے خاص کر اگر سرنگر کی بات کریں تو وہاں کے ریاشی لاکے بھی چاہتے ہیں کہ ملٹنٹ کا خاتمہ ہو اور وہ بھی شانہ بشانہ ہماری ایڈمیٹریشن کے ساتھ چل رہے ہیں اسی کا فائدہ جو ہے ہماری ایڈمیٹریشن انڈین آرمین کو مر رہے ہیں بلکل بلکل صحیح بات ہے یہ جو ملٹنٹو کا لگتا ہے تین زن میں نو ملٹنٹو کا مار جانا یہ تو ایک خوش خبری ہے فوج کے لیے یہ بہت بڑی خوش خبری ہے انڈین آرمی کے لیے بشیر جی جس طرح سے اگر کہا جائے تو ہمارے جو کی دو جوان شہید ہوئے ایک آرمی کا تھا اور ایک پولیس کا اور ساتھ ہی اگر بات کی جائے تو تین دن میں ساتھ کو ڈیر کرنا یہ بڑی کامیابی اور یہ کہیں نہ کہیں ہماری فورس چوکنی ہے اور چوبیس گھنٹے اس پر دیان رکھی ہے اس لیے اتنے ملٹنٹ کو مارنا ہماری انڈین آرمی کی کامیابی ہے اور ساتھ ساتھ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو کہیں نہ کہیں ایک دن جو کشمیر جو ہے ملٹنٹ سے مکت ہو جائے گا راکے جی اس سال دوہزار بیس میں اب تک ایک سو چوراسی ملٹنٹ کو مار گرہ گیا ہے ایک بہت بڑی کامیابی ہے پوش جلی ہے ہاں بشیر جی ہمیں ستروں کے انصار پتا چلائے کہ دوہزار انی سے لے کر آئی تاک ایک سو چوراسی ملٹنٹ کو مارنے میں ہماری آرمی پولیس سی آر پی جو ہے اس میں کامیاب ہوئی ہے کہیں نہ کہیں یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ کشمیر میں جل سے جل جو ہے ملٹنٹو کا خاتم ہوگا اور ایک نئی کرن جو ہے شروع ہوگی بلکل بلکل راکے جی یہ بلکل صحیح بات ہے ایک سو چوراسی ملٹنٹو کا مار جانا بہت بڑی کوشش ہوتی ہے جی بشیر جی آپ جے کے نیوز بریک کے سمادھ آتا ہیں اور آپ گراؤنڈ لیول پر جڑے ہوئے ہیں آپ نے ہم سے بات کی اور پورا وستار سے بتایا اور اب ہم ایک بات پوچھنا چاہیں گے کہ جیس طرح سے اگر ملٹنٹ بائیک پہ آ کر اندھا دون فائرنگ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ بھی ملٹنٹ کی تنظیم سے دکھی ہیں وہ دکھی ہو کر مرنے کے لئے آ رہے ہیں راکے جی یہ جو ملٹنڈو کا مر جانا یا پھوج کا مر جانا آخر انسان یفیق کا ہی نقصان ہوتا ہے چاہے وہ پھوج کا ہو یا آرمی کا ہو یا ملٹنڈ ہے تو انسان یفیق مر جاتی ہے جی جی ہاں تو آپ آپ کی وساست سے ہم بولنا چاہیں گے کہ کہیں نہ کہیں اگر نقصان تو ہمارا ہی ہے لیکن جو لوگ بٹھ کے ہوئے ہیں ان کو صحیح راستے پہ آ جانا چاہیے تاکہ یہ جو خون خرابہ ختم ہو دیکھیں راکی جی کل ہی ایک بی ایو ایم ایس جو ڈاکٹر ہے اس نے کل ہی ملٹنڈ سی کا رسطہ اپنا ہے ایک یہاں پر ایک مین پائنٹ دیکھا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے کشمیر میں یہ جو ان ایمپلائیڈ یوتھ ہے ملکل یہ راکی آپ دیکھ رہے تھے جس طرح سے بشیر احمد ہمارے ساتھ جڑے ہوتے کشمیر سے انہوں نے پوری واردات بتائی اور کہا کہ کس طرح سے انہوں نے بائک پر جو ہی اٹیک کیا اور اس کی جبابی کاروائی میں ہماری فورس نے انہیں گیر لیا رات دیرہ ہونے سے انہوں نے وہاں پہ کارڈن لگا دیا اور صبح ہوتے ہی انہیں مار گرائے اس میں ہمارا ایک ایس آئی بابو رام جو ہے وہ بھی شہید ہو گیا اور ہماری آرمی نے بڑی جو ہے کامیابی پائی ہے راکے شرما جیکنیوز بریک راجوری